پی ٹی اے کے عادت کو شہوازگل کے بیان سے الگ ہونا چاہیے وزیرالہ پنجاب کا مشورہ چہدری پرویزی لاہی کا کہنا ہے افواج پاکستان کے خلاف بیان دینا کوئی اکلمندی نہیں شہوازگل کے بیان سے پارٹی کو نقصان ہوا انہیں ڈانٹا تھا رہنما پی ٹی اے اصد عمر کا کہنا ہے شہوازگل نے درست بات نہیں کی تو مقدمہ بنائیں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے نیا قانون بنانا پڑے گا پواج چہدری بولے الفاظ کسی کو غدار نہیں بناتے اصد کیسر نے غرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا مراد سعید نے کہا پی ٹی اے کو ٹارگٹ مخصوص جماعت کلانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے عمران خان نے جو لکھ کر دیا ہے شہوازگل نے وہی پڑھا بقائدہ بغاوت پر اکسایا ریاست مخالف بیان بازی پر سختی سے نبٹا جائے افواج پاکستان سے لڑائی آپ نے خود شروع کی مریم مورنگزیب برس پڑی کہا آپ کی پوری سیاست فتنہ فساد اور انتشار پر مبنی ہے شہوازگل کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش قانون کا شکنجہ ٹائٹ بغاوت کیس میں دو روزہ جسمانے ریوانڈ پر پولیس کے حوالے طبی معاینہ کرانے جمعے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر چار رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل ایس ایس پی انویسٹیگیشن سربرا مکرر دس سال سے پی ٹی اے سے بستا ہوں اور مران ہاں کو پسند کرتا ہوں مجھے مہم مودر شید اور مہم حامل ہو گیا رہے ہیں شہر میں ٹانک ایڈیشن جنرل سیکٹی کا بادہ کیا ہوا ہے پچھلے دنوں میں سپریم اور جیٹی پاپ نے پی ٹی اے کے دوستوں کچھا گیا میں سرار پر ایک نظم بہت دی جس کی وجہ سے میں بہت شمیلتا ہوں فوج مخالف بیان دینے والے پی ٹی اے کارکن محمد شبیر نے غلطی مان لی دس سال سے تحریک انصاف کا کارکن ہوں سنگین غلطی کا احساس ہو گیا محمد شبیر کا ویڈیو بیان شہواز گل نے جو کہا امران خان کی ہدایت پر کہا صبح وزیر سعید غنی کا دعویٰ وفاقی وزیر شیری رحمان بولی ادارے نہیں امران خان کا بیانیاں متنازے ہیں ایمکی ایم کے وفاقی وزیر فیصل سبزباری کا کہنا ہے جبکہ شہواز گل نے فوجی زبانوں کو اکسایا امرانی فتنے کو ٹھکانے لگانے کا آغاز کیا تو موشش ٹریک پر آگئی امران خان نے عوام کو سیول نافرمانی پر اکسایا فستائیت کا آگاز کیا پی ٹی وی پر حملہ پولیس افسران پر ڈنڈے برسائے گئے امران خان نے پہلی بار بجلی کے بل جلائے اب اس فتنے پرور سے نپٹنے کا وقت آگیا وفاقی وزیرت عوانہ خورم دستگیر کے پریس کانفرنس پی ٹی آئی کا کھیل کے میدان میں جلسے کا پروگرام لاہور ہاکی سٹیڈیم میں لگی ایسٹرو ٹریف اکھارنے کا عمل چرو تحریک انصاف کے رکھنماوں کا ہاکی سٹیڈیم کا دورہ وزیر کھیل پنجاب تیمور مسود کا کہنا ہے یہ ایسٹرو ٹریف سرگودہ ہاکی سٹیڈیم میں بچھائی جائے گی آرمی چیف سیراکی بحریہ کے کمانڈر کے ملاقہ دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر توادلہ خیال جنرل کمر جاوید بازواز سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے روائل میلٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمانے خصوصی شریک ہوں گے ٹی ٹی پی سے بات چل رہی ہے لیکن خطرہ بڑھ رہا ہے پاک افغان بورڈر کے دونوں جانب ٹینشن ہے تمران خان نے ٹی 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 کو ویلکم کیا تھا اب کی پی کے میں جلوس نکالے جا رہی ہیں طالبان کا مسئلہ صوبائی نہیں بلکہ قومی ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ عصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال تحریک انصاف نے بھارتی شہری رومیتہ سیٹی سے تیرہ ہزار سات سو پچاس ڈالرز وصول کیے عارف نکوی سے اکیس لاک سے زائد ڈالرز لیے گئے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو ممنوع فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے شوکرز نوٹیس سامنے آگیا بائیس اگست کو صبح دس بجے پیش ہو کر وضاحت دینے کی ہدایت جس پارٹی نے بقاعدہ چالیس ہزار ڈونرز کے نام دیئے ہوئے دوزار بارہ میں وہ پارٹی جس نے فنڈ ریزنگ کی جس کی ساری آڈٹ رپورٹس ہیں جس کی ایک ایک چیز ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو دیئے اس پارٹی کے اوپر سارا نزلہ گر رہا ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح کیونکہ آپ ان کو یہ آپ ہرانی سکتے ہیں الیکشن آئیں گے تو یہ جیت جائے گی تو اس کو آپ ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کرو یہ تقنیقی طور پر ہمیں نوک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ممنوع فنڈنگ کیس میں مجھے ناہل کرانا چاہتے ہیں کپتان کو خدشہ فورن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں الیکشن کمیشن نے جھوٹی ریپورٹ بنائی ہمارے پاس آڈٹ بک موجود ہے آصف زرداری نے توشا خانہ سے تین گاڑیاں لی عمران خان کا الزام عمران خان کے ٹی بوئیز کے اکاؤنٹ سے ستر کروڑ روپے نکلے اب ان سے فورن فنڈنگ کا حساب لینے کا وقت آگیا عزمہ بخاری کی للکار ترجمان نون لیگ نے کہا بھارت اسٹرائیل امریکہ سے فنڈز لینے والا ملکی خود مختاری کی باتیں نہ کریں امران خان جھوٹے کرپٹ اور فراؤڈیا ثابت ہو چکے بھارت اور اسٹرائیل سے فنڈنگ پر جی آئی ٹی بنائی جائے سن کے وفاقی وزیر سعید گنی کا کہنا ہے بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ لینا جرم اب یہ بچ نہیں سکتے امران خان اتنے بڑے کرپٹ ہیں کہ فراہ گوگی کا بے دفاع کیا گرفتاری کا ڈر اسد کیسر نے زمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دائر کر دی پشاور ہائی کوٹ آج سماعت کرے گی سابق سپیکر قومی اسمبلی کو ایف آئی اے نے گیارہ اگس کو طلب کر رکھا قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں جمن انتخابات سوری روکنی کی تحریک انصاف کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس زاری کر دیا پی ٹی آئی کے ایک اور ایمینے محمد میاں سومرو کی رکنیت معتل کر دی گئی مسلسل چالیس دن اسمبلی سے غیر حاضر رہے سپیکر سے چھٹی کی درخواست مسترد کر دیا نیائی خان کے علاقے کلاچی میں سیکیورٹی فوسیس کے ایکشن دو دہشت گرد حلاق بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر آئی ایس پی آر کا علاقہ فیصلہ بعد میں غربت سے تنگ آ کر باپ نے دو بیٹیوں کے گلے کاٹ دیئے بعد میں پھندہ لگا کر اپنی جان بھی دے دی کسی رشتے دار کا احسان نہ لینا اجتماعی قبر میں دفنا دینا دوست کے نام آخری پیغام ملتان میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے تینوں بچوں کی لاشیں تلاب سے مل گئی عمرے نو سے بارہ سال کے درمیان پولیس نے تحقیقات شروع کر دی وزیویالہ پنجاب کا نوٹیس آئی جی سے رپورٹ طلب والدین کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرونا کے باعث چوبیس کھنٹے کے دوران ایک مریض دم توڑ گیا گزشتہ ایک روز میں کرونا کے گیارہ ہزار تین سو اٹھاسی ٹیس کیے گئے تین سو تریپن نئے کیسز رپورٹ مصبت شرح تین اشاریہ ایک زیرو فیصد رہی این ایچ کے مطابق ایک سو پچپن مریضوں کی حالت تشبیشنا لاہور میں بازار رات نو بجے بند کرنے کا حکم موطل وزیویالہ پنجاب نے تاجریوں کا مطالبہ مان لیا لاپابندی ختم کاروباری سرگرمی عابطوار کو بھی جاری رہیں گی شادی ہالز بلا ناغار رات دس بجے تک کھلے رہیں گے کراچی میں چند منٹ کی باری سے سڑکیں پھر ڈوب گئیں شہریوں کو عام درفت میں مسائل کا سامنا صبح وزیر اطلاع شرجیل میمن کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ اوپوزیشن لیڈر نے حکومتی کارکردگی کا پول کھول دیا